پہلی علامت دل بیمار ہے دل پہ مہر لگا دیا گیا ہے علماء کا جملہ پڑھتا ہوں دس پندرہ منٹ باقی ہیں جمعہ کے اتکاسل عن الطاعات وعداؤہ بلا خشوع جملہ علماء کا ہے عبادت میں سستی بغیر خشوع کے نماز پڑھنا عبادت میں سستی کسی صاحب نے مجھ سے کہا کیا کون سا بیان بھی سنیں اثر ہی نہیں ہو رہا ہے عجیب ہے ایک اڈوکیٹ صاحب نے مجھ سے کہا فلمیں دیکھ کر نوجوان پر اثر ہو جاتا ہے باہر نکل کر وہی ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے سمجھ لیتا ہے کہ میں دنیا کو مٹھی میں اٹھا لوں گا لیکن بیانات میں وہ اثر نہیں ہے گانوں میں اثر ہے فلموں میں اثر ہے بیانات میں اثر نہیں ہے میں وہ ڈاکٹر صاحب سے یا وہ اڈوکیٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں بیانات کا خصور نہیں ہے خوران وہی ہے حدیث وہی ہے دل تمہارا بیمار ہے دل تمہارا بیمار ہے دل تمہارا مریض ہے علاج اپنے دل کا کرو بیانات کا علاج مت کرو علاج اپنے آپ کا کرو سبحان اللہ میرے بھائیوں نماز کی کیا حالت ہے ہماری ہماری نماز کی حالت کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی پڑھ سکتا ہوں میں سلام اگر پھیرنے میں لیٹ ہو جائے ہماری حالت کیا بند کمرے میں لوک اپ میں جیسے ہم کو ڈالا جاتا ہے جیسے ہی سلام پھیرے اللہ کی رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نو سے دس اذکار ہیں استغفار سے لے کر کتنے اذکار کتنے لوگ کرتے ہیں کہاں ہماری نمازوں کے اندر خوشو ذرا سوچ کے دیکھئے نہ اگر امام صاحب چار رکعت والی خاص کر زہر اور اثر میں جس میں زہر سے جہری نہیں پڑھائی جاتی ہے میرے خیال میں سوینٹی فی پرسنٹ جماعت ایسی رہے گی تین رکعت ہیں یا چار رکعت ہیں نہیں معلوم ہوں گے اگر امام صاحب سے آگے پیچھے ہو جائے صحیح ہے خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں صحیح ہے ہماری نمازوں میں خوشو نہیں ہے بھائی در نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ یہ احساس نہیں ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ یہ پہلی علامت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے التقاسل عنی طاعت وعداؤہ بلا خشع جی طاعت میں عبادتوں میں سستی اور اسے بغیر خشو خضو کے ادا کرنا ہوں